ملتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے آج میں بنا رہی ہوں کاتھیا واری چھولے یہ پاؤ کے ساتھ بھی کھاتے ہیں بازار میں ملتے ہیں بند کے ساتھ اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں یہ بوائل میرے پاس چھولے یہ ہیں نمک ہے اس میں 1.5 ٹیبل سپون اور 1.5 ٹیبل سپون کٹی بھی مرچے ہیں ہلدی ہے اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم یہ ہے مرچے پسی بھی ہیں چینی ہے ایک ٹیبل سپون ٹیمارٹر ہے چھوٹا سا پیاز ہے کانکلار ہے اور یہ املی ہے اور ہر ادھنیا ہری مرچے ہیں آلو میں نے اس میں کٹ کے ڈال دی گئے تھے اب میں یہ اس کے لئے ڈال دیں گے اور خلیم کو کٹی ہوں اور نہ کیچپ بھی ہے کیچپ بھی تو ڈالے گا اس میں تو یہ آلو نہیں گلے میں باقی یہ تو گلے میں ہم نے پکانے کے لئے رکھیں اس میں ساتھ کے ساتھ ڈال دیں گے یہ مرچے جو تھیں کٹی بھی ساری اور نمک اور کٹی بھی مرچے بھی ڈال دیں گے ہلتی یہ سب پکے گا سب پکانے کے لئے صرف آلو کی گلے کی وجہ سے اس کو کھوڑا پکانا ہوں تو اور ہم لوگ یہ کٹے والی چھولے جو ہیں یہ بھی بن رہے ہیں تو دوسری ریسپی یہ ہے خجور ڈیٹس پول اس کی گھٹلیاں میں نے نکال رہی ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے انگولز بنانے کے لئے کھجور لی ہے میں نے اور یہ کٹ کے بعد یہ ہیں جو ہوتے ہیں بادام پسٹے ساری چیزیں کٹی بھی یہ ہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ کھوپرا کٹاوہ جو ہوتا ہے اب یہ جو بسکٹ ہیں اور یہ ہے ان کو چاپ کرنا ہے تو یہ بن گئے اس طرح سے بنتا ہے چاپ کرنے کے بعد یہ ہے اب اس کے اندر یہ ڈرائی فٹوٹ جو ہے وہ ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے تو یہ سب مکس کرنے کے بعد ڈرائی فٹوٹ بھی اس طرح سے بنا ہے اور یہ ایسی چھٹ چھٹی بال بنیں گی اور اس کو در رکھتے رہیں گے کوکو نٹ پہ اور یہ ابھی چھولے جو ہیں وہ ابھی یہ آلو جو ہیں گل رہے ہیں آلو صرف گلانے تھے تو یہ اچھی لگتے ہیں بالز بن گئیں گے یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ لوگ اچھے بنتیں گے یہ بالز اس میں یہ کوکو نٹ ہے بس اس کو اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے بہت ہوتی ہے یہ بھی تیار ہی ہے تقریبا تقریبا ہی ہے اب اس میں ڈالتے ہیں یہ ایملی اس کا پانی اور چینی اور اس کو مکس کریں اور اب یہ کون کو اس سے تھوڑے گاڑی ہوں گے اور کیچپ کٹھے ہو چکے ہیں کٹھے ہو چکے ہیں کٹھے ہواری چھولیں مگر اس میں ہی ہے ہرہ دھنیا ہری مرچے ٹیمارٹر اور پیاس یہ ہم افتار سے پانچ میٹ پہلے جب اس کو دوبارہ سے گرم کریں گے تو پھر ڈالیں گے کیونکہ ابھی ڈالنا تو وہ خراب ہو جائے گا تو یہ بالکل ریٹنگ ہے اس طرح ہی کی ریٹنگ ہے دھنیا ہری مکس اور یہ ہماری ریٹنگ ہے ہم بنا رہے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں ویسے افتار میں ٹیمپورا چکن آپ اس میں یہ ٹیمارٹر بغیرہ ڈالیں تو یہ ٹھوڑا سا پک جائے پیاس اور یہ ہرہ دھنیا ہری مکس اور یہ ہرہ دھنیا ہری مکس بہت ہی مزدار لگ رہا ہے دیکھنے کا اس کے پکے تو اس کے اوپر پاپڑی ڈالنی ہے اس کے اوپر پاپڑی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جب کھانے لگیں پاپڑی ڈالیں آج کی ہماری ڈش ہے اس کے اوپر ابھی ہم پاپڑی ڈالیں گے کیونکہ ابھی پک بہو نرم پڑ جائے گی تو یہ تاٹیا واری چھوڑے چھوڑے اور یہ ٹیٹ بالز کیسکی لگیں آپ لوگوں کو ضرور بتائیے انشاءالت اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ موسیقی